ہلو دوستو نمسکار میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں دماغی کمجوری کو دور کرنے اور دماغ کو تیج کرنے کا ایک بہت ہی اچھوک اپائے آپ کے ساتھ سیار کرنے والا ہوں دوستو بہت ہی بہترین اپائے ہیں دوستو اس اپائے کو اگر آپ کرتے ہیں تو دماغی جو کمجوری آ جاتی ہے جیسے بچے ہیں پڑھائی لکھائی کرتے ہیں یا نویوکھ ہیں جوان ہیں بہت زیادہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے دماغی یا بجرگ ہیں کسی بھی ایج کے لوگ اسے لے سکتے ہیں کسی بھی ایج کے بچے ہوں جوان ہوں یا بوڑے ہوں مہلائے ہوں تو سب ہی اس کو یوج کر سکتے ہیں جن کا دل کمجور ہے اور دماغی کمجوری رہتی ہے یاد داست کی کمی رہتی ہے جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو بھولنے کی سمسیہ رہتی ہے یاد داست کی کمی رہتی ہے ان کے اس مرل سکت کی کمجوری رہتی ہے تو ان کے لیے تو بہت ہی اچوک رام بان ہے دوستو اچوک رام بان ہے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ تھوڑا سپڑھ لیتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ دماغی تھکان آ جاتی ہے اور بہت زیادہ تھکا ہوا سست محسوس کرتے ہیں ان کے دماغ میں بہت زیادہ تھکان آ جاتی ہے جو اس کا سیون کریں گے یہ نسخہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا اس کا سیون کریں گے تو کتنا بھی پڑھیں کتنا بھی دماغی کام کریں ان کو دماغی تھکان دماغی کمجوری کبھی بھی پھیل نہیں ہوگی دوستو بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو دماغی روپ سے کمجور ہوتے ہیں جو بیچ میں کسی بیماری کے کاران یا کسی ایسی سمسے کے کاران دماغ ان کا کمجور ہو جاتا ہے یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے وجہ سے دماغ بدھی کمجور ہو جاتی ہے یا کوئی صدمہ لگنے کی وجہ سے اگر دماغ کمجور ہو جاتا ہے وہاں پر بھی یہ نمبر ون کام کرے گا دوستو یہ سریر کی طاقت کو بھی بڑھا گیا سریر کو طاقت دے گا دل کو طاقت دے گا دوستو دل کو مجبوط بنائے گا دل کے لیے بھی بہت ہی جبرجست نسخہ ہے دوستو اور بدھی کو بڑھانے دماغ کو تیج کرنے کا اس سے بہترین آئروبیدک اپائے آپ کو کہیں نہیں ملے گا دماغ کو تیج کرنے کا سب سے بیشٹوپا ہے تو چلیے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نسخہ کیسے تیار کرنا ہے اور اگر آپ مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ خرید سکتے ہیں کتنی ماترہ میں میں آپ کو کتنے روپے کا پروائیڈ کرا دوں گا تو آپ مجھ سے بھی خرید سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پر وارساپ کریں ویڈیو کا سکرین سارٹ بھید دیا کریں تاکہ مجھے ترند پتا چل جاتا ہے پیمنٹ کریں میں آپ کو بار کورڈ qr کورڈ ایکاونٹ نمبر دے دیتا ہوں تو وہاں سے آپ پیمنٹ کر دیں اور بتانے کی سری یہ دوہ ہمیں چاہیے اتنے دن کی تو میں بھیج دیتا ہوں اس کو تیار کر کے تو اس ٹاک میرے پاس کافی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو دوستو اس میں آپ کو لینا ہے مصری دوستو مصری لینا ہے آپ کو دھاگے والی جی ہے دوستو دوستو مصری لینا ہے آپ کو دھاگے والی ہے پیور دھاگے والی آپ کو مصری لینا ہے جیسے میرے ہاتھ میں یہ پیور سکھ مصری ہے دھاگے والی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دھاگا ہے اس میں دھاگا لگا ہوتا ہے تو مصری آپ کو لینا ہے دوستو دو سو گرام اور دوستو ہم پیور دیتے ہیں جو بھی چیزیں دیں گے جیسے آپ دھاگے والی مصری دیکھ رہے ہیں اس میں پریوک کی جاتی ہے تو دھاگے والی مصری کے ساتھ ہی تیار کر کے دیں گے تو اس میں دو سو گرام دھاگے والی مصری لینا ہے اور اس میں دوستو سنگ پسپی سوکھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس سمیں کافی ماترہ میں ہے سنگ پسپی سوکھی اسی سال کی تاجی سکھائی ہوئی ہے دوستو یہ سنگ پسپی ایسی نہیں ہے جو اگا لی جاتی ہے دوستو جو اگا لی جاتی ہے اس میں سکتی نہیں ہوتی جو جنگل میں خود سے اگا تی ہے اور وہ لوگوں کی دورہ خریدی جاتی ہے جو جنگل کی بستیوں میں رہتے ہیں پہاڑی چھتروں میں رہتے ہیں ان کے دورہ جو خریدی جاتی ہے وہی پیور ہوتی ہے اور جو کچھ لوگ اب اگانے لگے ان کی کھیتی ہونے لگے کیونکہ سنکھ پسپی کا پریوک بہت سائی اور صدیوں میں بودھی کو تیج کرنے میں دماغی کمجوری کو ختم کرنے میں پریوک کیا جاتا ہے سنکھ پسپی کی بہت سائی دوانیاں اپلبد ہیں انینڈرہ انجائٹی میں بہت اچھا کام کرتی ہے دوستوں اسے کچھ لوگوں کے دماغی کمجوری کے ساتھ ساتھ انینڈرہ کی پرابلم رہتی ہے سردرد کی پرابلم رہتی ہے انجائٹی کی سمسیہ رہتی ہے وہاں پر بھی بہت ہی اچھا کام کرتی ہے تو یہ پیور سنکھ پسپی ہے سوکھی ہوئی دوستوں اس کو تاجی توڑ کر بوریوں میں بھر کر دبا دیا جاتا ہے ہایا میں سکھایا جاتا ہے تاکہ اس کا اثر بنا رہے دھوپ میں سکھائی نہیں جاتی اسی لئے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی نہیں بلکل تاجی بہت ہی اچھی کوالٹی ہے اور دوستوں آپ کو اس میں لینا ہے قدو کے بیج سو گرام تو آپ کو دو سو گرام لینا ہے مصری دھاگے والی سو گرام سنکھ پسپی لینا ہے اور سو گرام قدو کے آپ بیج دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں دوستوں ان میں ہیلڈی پھائٹ ہوتا ہے اومیگا تھری جو کی ہارٹ کے لیے اور مائنڈ کے لیے بہت ہی زیادہ پھائیدے مند ہوتا ہے دوستوں بہت ہی زیادہ پھائیدے مند ہوتا ہے سریر کو طاقت دینے کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے دوستوں اس میں جنک بہت اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے اسٹریس کو تناو کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور بھیج میں بہت سارے بیٹامینز آئے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے شریر کو سوست ہیلڈی اور خوش رکھنے کے لیے تو آپ کو قدو کے بیج لینا ہے 100 گرام اب یہ 400 گرام بن جائے گا دوستو 40 دن کے لیے آپ کو 5-5 گرام صبح سام لینا ہے تو 10 گرام کی ماترہ ڈیلی لینی ہے 400 گرام بنے گا اور 40 دن کا کورس ہے اور بھیج میں ایک دوہ لینی ہے تو آپ کو 200 گرام دھاگے والی مصری 100 گرام سنگ پسپی اور 100 گرام قدو کے بیج لینے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ آپ کو لینا ہے ایک مکتا سکتی بھسم جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جوم کر کے دکھا دوں یہ مکتا سکتی بھسم ہے دوستو اس کا پریوک کیا جاتا ہے دیماغی گرمی جیسے دن لوگوں کی دیماغ میں گرمی کی سمسطے رہتی بیچینی ہوتی ہے یاد داست بھرانے دل اور دیماغ کو طاقت دینے کے لیے بہت ہی اچھی عوصد ہے مکتا سکتی بھسم تو دوستو یہ آپ کو ایک لے لینا ہے گوھر دھرم آپ دیکھ لیجئے خود دیکھ لیجئے رکت سراؤ رکت سراؤ دوستو تب ہی ہوتا ہے جب شریر میں گرمی ہوتی ہے تو ناک سے اکثر رکت نکلنے لگتا ہے کچھ بھونے تو اس میں شریر کی گرمی کے کارانی وہ نکلتا ہے نیت روگ ومن ومن بطلب جب اُلٹی گرمی کی وجہ سے اُلٹی سی محسوس ہوتی ہے تو وہاں پر بہت ہی اچھا کام کرتی ہے مکتا سکتی بھسم آملی پت ایسی ڈی ٹی ایسی ڈی ٹی کا کاران ہی گرمی ہوتا ہے دوستو ایسی ڈی ٹی کا جو کاران ہوتا ہے پت کی بردھی ہوتی ہے پت گرمی کی وجہ سے بڑھتا ہے جب شریر میں گرمی ہوتی ہے آملی پت تتھا دل اور دماغ کے لیے لابکاری آپ خود دیکھ سکتے ہیں دل اور دماغ کے لیے لابکاری ہے تو یہ لینا ہے آپ کو اب دوستو کیسے آپ کو بنانا ہے ان کا تینوں کا پاوڈر کر لینا دو سو گرام مصری سو گرام سنگھ پسپی اور سو گرام قدو کے بیج ان کا پاوڈر کر لینا دوستو مہین پاوڈر کر لی مکسی میں کر لی امام دستے سے کر لی بلکل باریک پاؤڈر کر لیں اور اس پاؤڈر میں دس گرام مکتا سکتی بھسم یہاں دوستو دس گرام آپ کو مکتا سکتی بھسم مکس کر دینا ہو اسی مہین پاؤڈر میں ڈال کر اچھے سے مکس کریں چمچ کی سہایتہ سے کچھ ٹائم لگے گا کہ اکرس ہو جائے بلکل اکرس ہو جائے اور یہ آپ کی دوہ تیار ہے دوستو اب اس کو کسی کانچ کے کنٹینر میں یا کوئی پلاسٹک کا ائر ٹائپ کنٹینر ہو اس میں اس کو رکھ لیں اور دوستو اب استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک چمچ لینا ہے صبح ایک چمچ آپ صبح لے لیں ناستے کے بعد اگر آپ کے پاس دودھ ہو تو بیٹر رہے گا دودھ نہیں ہے تو پانی سے بھی لے سکتے ہیں جن لوگوں کو دودھ سے پرابلم ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بچے ہوتے لیکٹوچ کی پرابلم رہتے ہیں تو گیس بننے لگتی ہے کچھ گرگرہٹ سی پیٹ میں ہونے لگتی تو ان کو دودھ نہیں دینا وہ پانی سے لے لیا کریں اور دودھ سے اگر کوئی پرابلم نہیں دودھ آپ کو مل جاتا ہے تو جتنا مل جائے ایک کپ ایک گلاس جتنا مل جائے تو یہ پاودر کھا لیں یہ چونٹ جو آپ نے تیار کیا ہے اس کو کھا لیں پانی سے اتار لیں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر ایک کپ دودھ پی لیں ایک گلاس دودھ پی لیں اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو بہت ہی جلدی اثر دکھائے گا اسی پرکار سے ایک بار سام کو کر لیں دن میں دو بار آپ کو کرنا چالیس دن کر لیں دماغی کمجوری نام کی چیز نہیں رہ جائے گی دل کی کمجوری نام کی چیز نہیں رہ جائے گی آپ کے سریر میں دماغی کمجوری کو دور کرنے کا سب سے نمبر ون اپائے ہے دوستو آئیروبید میں بہت ہی اچھا اپائے دوستو اگر آپ بنا بنا یا مجھ سے منگانا چاہتے ہیں تو یہ آٹھ سو روپائے میں چالیس دن کا میں آپ کو پورا تیار کر کے بید بھاسم قدو کے بھی سنکھ پسپی اور دھاگے والی مصری ان کا پورا یہ تیار کر کے نسخہ میں آپ کو آٹھ سو روپائے میں چالیس دن کا تیار کر کے بھیج دوں گا اگر آپ مانگوانا چاہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر واتس آپ کریں ویڈیو کا سکرین ساتھ بھیج دیں مجھے پتا چل جاتا ہے میں بنا کر آپ کو اپنا ایڈریس بھیج دیں واتس آپ میں میں بنا کر آپ کو اگلے دیئے دن بھیج دوں گا آپ کو تین سے ساتھ دن کے اندر یہ مل جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر ضرور کیا کریں چینل پر نا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو نیچے بلیک کلر میں آپ کو سسکرائب کا وٹن میرے جائے گا اسے پرس کر دیں آپ نے گھنٹی کا نیسان ہے اسے ضرور پس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کنو ڈیپکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو جائے ہن دوستوں دھل نواد